بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن اور آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے ایک نئے ہاؤس پلین کی اوپر حالی میں ہم نے کمپلیٹ کی ہے اور گجرات میں ہی ہم نے کمپلیٹ کی ہے اور بھائی کا نام ہے محمد دعصف یعنی کہ ہمارے کلائنٹ کا نام ہے سو اس میں کیا کیا ہے اس کی ایریویشن میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی پلیننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں لائک کریں کومٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ آن لائن کام کروانا چاہتے تو سکرین پر دیئے کہ ایک نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھے ریٹس کے اندر اچھی پلیننگ اچھا انٹیریئر ایکسٹیریئر جو بھی آپ کہیں گے وہ آپ کو کر کے دیا جائے گا ٹھیک ہو گئے جی سو چلتے ہیں ہم اپنے پلین کی جانب بہت ہی شاندار قسم کی بہت ہی زبردست قسم کی ماشاءاللہ سے ان کی ایلیویشن بنی ہے اور اس کا فرنٹ ویو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگے گا تو اب جلتے ہیں اس کے اگلے سٹیپ پر یعنی کہ اس کی پلیننگ پر کہ اس کی پلیننگ میں کیا کیا تھا وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں سو ویورز جو پلوٹ کا ٹوٹل سائز ہے ہمارے پاس جس کے اوپر یہ پلیننگ کی گئی ہے وہ 33 x 62 یعنی 33 x 62 ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا اس کا گراؤنڈ فلور تو گراؤنڈ فلور کا ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس کا اوورویو لیتے ہیں اس میں کیا کیا ہے سو سب سے پہلے سٹریٹ سٹریٹ کے بعد مین گیٹ مین گیٹ کے بعد پورچ پورچ کا سائز یہاں پر منشن ہے پندرہ پانچ بائی پندرہ اور اگر اس کے لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں تو ایک چھوٹا سا لون ہے اس کا سائز یہاں پر منشن ہے آپ ویڈیو پاؤس کر کے دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہم آگے گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو سٹیپس آ رہے ہیں یہ سٹیپس بلکل ایسے یعنی یہ پروفائل کے حساب سے چل رہے ہیں یہاں سے ایسے اور ادھر سے ایسے یہاں پر کورنر بنے گا ٹرن آئے گا اور یہ بڑے خوبصورت لگیں گے یہی سٹیپس پر چڑھ کر آپ درائنگ روم میں جائیں گے اور انہی سٹیپس پر چڑھ کے آپ در کے اندر بھی داخل ہوں گے اس سائیڈ پر ہمارے پاس درائنگ روم آ گیا پندرہ نو بھائی بارہ تین کا درائنگ روم ہے اور درائنگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فنیچر وغیرہ ارگنائز کیے گیا ہے یہاں پر لیڈی سپیس ہے اور اس سائیڈ پر اس کی وینڈو ہے جو کہ لون کے اندر ہی اپن ہو رہی ہے تاکہ روشنی اور ہوا کی ٹرازکشن یہاں سے اچھی طرح ہو نیکسٹ اٹیج کرنے کے لیے درائنگ روم کو یہاں پر جو ہماری مین انٹرسٹ میں سامنے ہماری لوبی بن رہی ہے اسی کی ساتھ یہاں پر ایک دور دیا گیا ہے تاکہ اندر سے بھی اٹیج ہو اس کے بعد سٹیر کیس ہمارے پاس آ گیا ہے اس سائیڈ پر سائیز منشن ہے سولہ پانچ بھائی آٹ اور نیچے ایک پاورڈر دیا گیا ہے جسے آپ آم زبان میں ٹوائلٹ واش روم باتھ روم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پانچ چار بھائی آٹ اس کا سائیز ہے اور نیکسٹ ہم گھر کے اندر چلے گئے یہاں پر آپ کی ایک بنے گی آرٹس بنے گی اور دروازہ نہیں ہوگا اگر آپ یہاں پر دروازہ دینا چاہئے تو دے سکتے ہیں سو نیکسٹ ہم گھر کے اندر کہے گھر کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر ایک لاؤنج آیا لاؤنج کہہ سکتے ہیں سٹنگ ایریا لیونگ ایریا گیترنگ ایریا ہال کچھ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں چودہ چھے بھائی بارہ پانچ اس کا سائیز ہے اور یہاں پر سوفز بگرہ لگائے گئے ہیں اس سائیڈ پر آپ کی ایلیڈی سپیس ہے اور اگر اس سائیڈ پر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اوٹی ایس نظر آ رہا ہے کیونکہ لاؤنج کے اندر روشنی اور ہوا اچھی طرح ہے تو اس لئے یہاں پر ایک اوٹی ایس رکھا گیا ہے چار بھائی بارہ پانچ اوٹی ایس کا سائیز ہے اور یہاں پر میں یہ بات منشن کرتا چلوں کہ یہ جو ونڈو ہوگی یہ لو سل پر بنے گی اور جب آپ اسے کھولیں گے تو آپ اوٹی ایس کے اندر بھی جا سکتے ہیں یعنی باہر آپ جا سکتے ہیں اسی ونڈو کی تھوئی کیونکہ یہاں پر کوئی دروازہ تو لگائے نہیں گیا سو نیکس اس سائیڈ میں ہم آگئے ہمارے پاس ڈائننگ ہے ڈائننگ کو آپ دیکھیں تو ڈائننگ بلکل برابر میں ہے یعنی کہ کچن کے ساتھ ساتھ ہی ہے جو کچن کا سائیز ہے یہاں پر پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں دس چار بھائی دس کچن کا سائیز ہے اور اس کی جو ونڈو ہے وہ باہر کی جانے گا یعنی کی پورچ میں اوپن ہو رہی ہے نیکسٹ ڈائننگ ہے ہمارے پاس اور ڈائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں دس چار بج دس ڈائننگ کا سائیز ہے اور اس اوٹی ایس میں ایک ونڈو رکھی گئے یہ ڈائننگ کی اور نیکسٹ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک دور رکھا گیا ہے تاکہ اس اوٹی ایس کے اندر تک ہم ایکسس کر سکیں اب ایک چیز یہاں پر میں منشن کرتا چلوں کہ یہاں پر ایک دور ہے بیسکر یہ جو پلوٹ تھا یہ تھا کورنر کے اندر تو اس سائیڈ میں بھی ان کا ایک کورنر لگ رہا ہے یعنی کہ اس سائیڈ میں بھی ان کے ایک گلی لگ رہی ہے سو دیٹس وائی یہاں پر ایک دور رکھا گیا کہ اگر ادھر سے بھی استعمال کرنا چاہیں تو ایک وکیٹ گیٹ ہے عام زبان میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں چھوٹا دروازہ تو وہ یہاں پر رکھا گیا ٹھیک ہے تو اس کے درو آپ یہاں تک ایکسس کر سکتے ہیں اور کچن میں بھی جا سکتے ہیں یہاں سے آئیں گے اور کچن میں جائیں گے اور اگر آپ ویسے اندر جانا چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے آئیں گے اور یہاں سے ہو کر آپ لابی کے اندر اور پھر جیسے آپ اندر ایکسس کرتے ہیں ویسے کریں گے سو نیکسٹ یہاں پر ہمارے پاس پہلا بیڈ روم آ رہا ہے گیر اچھے بھائی پندرہ کا اور اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے ڈریسنگ بھی ہے سات بھائی پانچ کا بات ہے اس کے ساتھ اور اس کی ویٹیلیشن اس سائیڈ پہ او ٹی ایس کے اندر ٹھیک ہے بسی کے لئے اس او ٹی ایس کو یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں ایز ای لانڈری یعنی کہ اوپن ٹو سکائی جو ایریا ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ایز ای لانڈری ہم یوز کریں گے آپ اسے واشنگ ایریا بھی کہہ سکتے ہیں نیکسٹ اس کے بعد کی بھی ویٹیلیشن اسی سائیڈ پر ہے اور یہاں پر ایک پیسج ہے چار چھے کا اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس دوسرا بیٹ روم آ گیا بارہ بھائی چودہ اس کا سائز ہے اور اٹیچ ہے بالکل اس کے ساتھ بھی بات آٹھ پانچ اس کا سائز ہے سو نیکسٹ ہم آگے چلتے ہیں اس کے فرس فلور پر اور اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سو ویورز نیکسٹ ہم آگے ہیں اس کے فرس فلور کی اوپر میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا چلوں کہ اس کے اندر کوئی زیادہ تبدیلی ہم نے نہیں کی وہی چیز تھی اس کے اندر ہم نے یہ کیا کہ یہ ہمارا درائنگ روم تھا وہ ہمارا یہاں پر بیڈ روم بن گیا اور یہاں پر جو ہمارے پاس ٹیرس تھا اس کے اوپر ہم نے ایک سٹنگ کا ایریا بنا دیا بیٹنے کا ایریا بنا دیا لیکن یہ اوپن سٹنگ نہیں ہوگی یہ ایک بوکس ٹائپ ایک روم چھوٹا سا ہوگا گیارہ پانچ بائی نو سات جس کا سائز ہے ایل شیپ کی آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے یہاں پر بیٹھ کر آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر آپ سن باتھنگ کر سکتے ہیں اور یہی تبدیلی تھی میں جو کہ اوپر والے فلور پر ہم نے کی آئی ہوگی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں پلیننگ بھی چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ